بہرحال بات الگ نہ جائے سیدہ حاجرہ کے دور لگانے سے یہ دونوں پہاڑیاں کیا بن گئیں نشانیاں اللہ کی نشانیاں اور حکم کیا اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا چاہیے اب سوچو میرے عزیز اللہ کے نبی نہیں دور لگائے اللہ کے نبی کی ماں عورت تو نبی نہیں ہے عورت نبی نہیں ولی ہو سکتی ہے وہ ایک نبی کی بیوی تھی اور ایک نبی کی ماں تھی اتنی بات تو ہے سیدہ حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے لیکن وہ نبی ہیں کیا نبی نہیں تو ایک ولیہ زوجہ نبی ام نبی دور لگائے تو وہ پہاڑیاں نشانی بن سکتی ہیں تو جس جگہ میرے آقا نے خود قدم رکھا وہ کتنی بڑی نشانی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ریلیٹڈ کوئی چیز مل جائے حضور کا موہ مبارک کیا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں ہو سکتا ہم تعظیم کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے یہ بریلویوں کا بنایا ہوا ہے میرے عزیزو قرآن کہتا ہے اللہ کی نشانیاں پہاڑی پتھر نشانیاں بن سکتی ہیں وہ بھی ایک ولیہ کے دوڑنے کی وجہ سے اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں اللہ نے نشانی بنا کر رکھ دیا قیامت تک آنے والے حاجی اب دوڑتے رہیں گے میرے آپ کیوں دوڑ رہے ہیں ابھی آپ عمرہ بھی کریں گے تب بھی دوڑیں گے حج کریں گے تب بھی دوڑیں گے صحیح میں دوڑن آئی وہ نبی کی ماں سیدہ حاجرہ وہ تو پانی کے لئے دوڑ رہی تھی تم تو پانی پی پی کے دوڑتے ہو زمزم قریب میں رکھا رہتا ہے ہر دوڑ پہ گلاس اٹھاؤ اور پیو اور پھر دوڑو اب دوڑنے کی حکمت تو سمجھ میں نہیں آتی کیوں اب تمہیں حکمت سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں اس لیے کہ اب تم پانی کے لئے نہیں دوڑ رہے ہو یہی تمہیں میں بتانا چاہتا ہوں اب جو بھی حاجی یا معتمر دوڑ رہا ہے وہ پانی کے لئے نہیں بلکہ اللہ کی ایک ولیہ کی سنت ادا کرنے کی ہمارے بزرگوں کے طریقوں کو زندہ رکھنا یہی ہمارا دین ہے یہ ہمارا دین ہے اور اگر کوئی بزرگوں کی نشانیاں چن چن کر کے مٹانا چاہتا ہے تو میرے عزیزو یہ خائب و خاسر ہونے والا بندہ ہے جس طرح کہ آج سعودی حکومت نے وہاں سے نشانیاں مٹا ڈالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بہت ساری چیزیں انہوں نے ختم کر دی اور یہودیوں سے ریلیٹڈ چیزیں اب وہ ہیریٹیج بن گئی تاریخی بن گئی اب آپ وہ اس کو ٹورسٹ پلیس بنا رہے ہیں سعودی کو تو مدہ انسال اولا جو پرانے پرانے انبیاء اکرام کے شہر تھے اس کو بنا کر کے لوگوں کو اٹریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آؤ لیکن وہ بھی اس لیے کہ ویزے کے پیسے آئیں ہیں باقی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار چیزیں مدینہ میں بہت ساری تھی انہوں نے ختم کر دیا وہ تو اللہ ترکیوں کا بھلا کرے کہ جب وہ مدینہ اور مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے ترکی واپس جب ان کی خلافت ختم ہوئی تھی اللہ ان کا بھلا کرے کہ وہ یوں ہی نہیں گئے بلکہ میرے آقا کے جتنے تبرکات تھے سب سمیٹ کر ترکی لے کر گئے اور جس کی وجہ سے آج بھی توپ کافی میزیم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات بیعین ہی ویسی ہی موجود ہیں یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک سے لے کر جسم مبارک سے لگا ہوا جبہ مبارک حضور پاک کا امامہ حضور پاک کا آسا حضور پاک کی کھٹونی یہ ساری چیزیں چودہ سو سال سے جو آج تک صحابہ تابعین اولیہ نے جو سنبھالا تھا یہ فخر اور اعزاز اللہ نے ترکیوں کو عطا فرمایا ترکیوں کے پاس آج سب سے بڑی دولت ہے میرے مصطفیٰ کی نشانیاں موجود ہیں جہاں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں ان کے ہاں آج حکومت تو نجدیوں کی ہے انہوں نے کوئی چیز رکھی نہیں بلکہ ان ظالموں کا حال تو یہ چند سالوں پہلے ایک مفتی نے فتوہ دیا تھا وہیں کے عرب کے کہتا ہے اگر انتشار اور فتنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ گمبد خضرہ کو اڑانے کا فتوہ دیتا گمبد بنانا جائز نہیں ان کے نزدی کہتا ہے یہ سب ترکیوں کا بنائے ہوئی بیدات ہے اگر فتنہ اور انتشار کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کو اڑا دیتا ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہے میرے عزیزوں گمبد کی ذلیہ بنایا جاتا ہے کبھی کبار یہ بھی تو سوچو کسی چیز کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے مسجد کے اوپر منار بناتے ہیں حرم کعبہ کے آس پاس جو مسجد حرم ہے کیا حضور کے زمانے میں ایسی مسجد تھی وہ مسجد نبوی ایسی تھی اتنے بلند و بالا جو مینار بنائے گئے کیوں مینار بنانے کا رواج پیدا ہوا مینار بنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ایک ڈیزائن ہے بلکہ صرف اور صرف یہ اونچے مینار عظمت بیان کرنے کے لئے علووے شان بیان کرنے کے لئے بنایا جاتے ہیں اسی طرح گمبد بھی ہمارے اور آپ کے لئے تھوڑی نہ گمبد ہر گھر پہ بنایا جائے گا گمبد وہیں بنایا جاتا ہے جو عظمت والی ذات آرام کر رہی ان کی شان بتانے کے لئے اور ان کو حضور پاک کی عظمت و شان سے کچھ لینا دینا نہیں گمبد سے بھی نفرت مینار سے بھی نفرت بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ حضور سے جب عداوت ہو جائے تو وہ اسلام سے نکل چکا ہے وہ اسلام سے خالی جو چکا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاشقان رسول کی جماعت میں رکھے اور انہی کی اقتداء میں ہمیں موت عطا فرمائے الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہوتا ہے کہ اللہ کریم کا ایک بڑا احسان ہے کہ اس نے ہندوستان میں بھی رکھا تو بریلی والے عاشقِ اہلِ سنن عاشقِ صادق کی اقتداء میں ہمیں رکھا ہے جس امام نے ہمیں